اور اب آگے بڑھتے ہوئے بڑی خبر ملیشیا پر بھارت کے بدلے کیا ملیشیا نے جس طرح جمعہ کبیر صدارہ 370 ہٹانے اور ناگوکتہ قانون کے خلاف بھارت پر روضی بیان دیا تھا اسے لے کر بھارت ملیشیا کو جواب دینے کی تیاری کر رہا ہے بھارت نے ملیشیا سے پام اوائل ایمپورٹ پوری طرح ختم کرنے کی تیاری شروع کرنی ہے اس کے علاوہ ملیشیا سے آنے والے سارے ایمپورٹ کی سمیقشہ ہو رہی ہے بام اوائل کے علاوہ تامبہ، ایلومینیم، لکویڈ ناشرل گیس سمیت کئی چیزوں پر کنچھول کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ملیشیا سے آپ کو بتا دیں سارانہ لگ بھگ 10.8 ارب ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے اور بھارت کے اس قدم سے ملیشیا کو تگڑا جھٹکا لگے گا ملیشیا کے پردھار منتری نے جس طرح سے بھارت پی روضی بیان دیئے ہیں اس کے بعد سے یہ تیاری ہو رہی ہے کہ جتنے بھی ایمپورٹس ہوتے ہیں ملیشیا سے ان کو کنٹرول کیا جائے تو پام اوائل جو کی ایمپورٹ کیا جاتا ہے ملیشیا سے اس کو روکا جائے اب ملیشیا سے جو سارانہ جو کاروبار ہوتا ہے ابھی موجودہ وقت میں وہ ہے لگ بھگ 10.8 ارب ڈالر کا اور ہے ایسے میں اگر یہ ایمپورٹ لینا بھارت بند کر دیتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملیشیا کے لیے یہ کتنا بڑا جھتکا ہوگا ایلیومینیم، لیکوڈ ناچر گیس، تامبہ، پام اوائل یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ابھی ہم ملیشیا سے ایمپورٹ کرتے ہیں لیکن ملیشیا سے آنے والے سارے ایمپورٹ کی اب سمیقشہ ہو رہی ہے اور یہ جو ایمپورٹس ہیں ان کو پوری طرح سے کس طرح سے بند کر دیا جائے ختم کر دیا جائے ہم یہ ایمپورٹ لینا بند کر دیں ملیشیا سے اب اس دشاہ میں کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور تیاری پوری کر لی گئی ہے